سب سے پہلے تو ان خیل گروپ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں سب کو ڈھیروں مبارک ہمارا چیمپئن جکری آج پھر اچھا ہو کے جیتی ہے ساری ہماری پارٹی کو جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں سب کو ڈھیروں مبارک سپیشلی نیان نجف علی بھٹی کو مبارک جی جی خیر مبارک جی چند الفاظ آپ کہنا چاہیں گے ہمارے ویویس کے لیے جی آج ہمارا چکری مرگا جیتا ہے بہت اچھا ہو کے سارے ہمارے گروپ کو بہت بہت مبارک ہو جتنے ہمارے اتادی گروپ ہیں ان سب کو بھی بہت مبارک ہو آج کے دن میں میاں جی آپ کو اور ہمارا ایک اور بڑا میچ ہونا ہے انشاءاللہ جی تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے ویورز کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے ہمارے حق میں بیسٹ آف لکھ ضرور کیجئے گا میاں جی اور سنائیں گرمی تو کافی پڑ گئی ہے سیزن کب تک اور جائیں گے آج انشاءاللہ محورم تک تو جائیں گے جی عید کے بعد بھی کوئی لڑائیں گے دو چار مرگے ہیں جی اچھے ادن بیول میں بھی تو آپ نے خوب انجوائے کیا ہے بہت انجوائے کیا جی موسم بھی وہاں تو کافی بہتر بہتر تھا جی اور گیم چینجر جو ہے ہمارا مرگا وہ بہت اچھا لڑا ہے ادھر بیلے بیڈ لکھ جی جیت تو نہیں سکا جی بس حسیل تو تھا حسیل تو صاحبت کر دیا جی میاں جی گھر کے مرگے آپ اور ہم جو رکھتے ہیں پھر اسی لیے رکھتے ہیں کہ یہ کم از کم بزاش تو کریں اگر بے شک نہیں بے شک نہیں میاں جی کچھ اس چیز کے بارے میں بھی روشنی کریں گے کہ ان دنوں میں آپ بریڈ لے رہے ہیں ابھی پہلے شروع کی تھی جی تو بچے نہیں ہیں بچے گرمی کی وجہ سے زائیں ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ آگے سے سٹارٹ کریں گے بریڈنگ جی کون سے مہینے میں بریڈ لیں گے انشاءاللہ یہ تقریباً سبتمبر میں جی صحیح ہو گیا ویسے میں بھی پریفر کرتا ہوں میاں جی کہ یک کم سبتمبر سے جو جوڑے ہم لگائیں گے ان کے جو بھی بچے نکلیں گے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سردیاں آنے تک وہ اپنے جسم پر پر بھی پورے لے لیتے ہیں اور وہی چوزے جو ہے وہ صحت میں بھی ہوتے ہیں جو اسی مہینے میں لیے جاتے ہیں ابھی جو گرمی میں ہم لیں گے چوزے ان میں کمزور ہوتے ہیں پھر لو لگتی ہیں مر جاتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے لیکن اس موسم میں اس گرمی کے موسم میں بیماری نہیں ہوتی یہ فائدہ ہے بس آج جی آپ کے جتنے بھی مرگے ہیں ہم نے شارٹ میں ان کی ویڈیوز بنائی ہیں جی جی تو ویبرز کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ بیسے یوٹیوب کے ساتھ لگاتے ہیں تو لوگ ریپورٹیں کرتے ہیں پھر چینل کو سکائی مل جاتی ہے جی جی ماشاءاللہ آپ کا شوق پہلے کی نسبت آپ کافی امپروو ہو گئے بلکل جی اسی طرح ہے جی اور سارے چیمپین برڈز ہیں جی ان کی آگے بچے بھی کھڑے ہیں تو زہری بات میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ مالے خود چیمپین ہوتا ہے تو بھرڈ بھی اس کے پاس چیمپین آتے ہیں بس یہ ساب آپ کی بات دولت ہی ہے جی محبت ہے میہ جی آپ کی خود کی محنت ہے آپ نے بہت محنت سے اپنے آپ کو منوایا ہے کیوں نہیں اور اتنی محنت اور اتنا پیسہ یہ تو ہر وہ بندہ جانتا ہے جو ایک دو مرگے رکھتے ہیں آپ سے تو پھر بھی یہاں پہ سیکڑوں کی تعداد میں مرگے رکھے ہوئے ہیں بلکل جی بلکل تو آج تو ہم نے آپ کا اس حوالے سے بھی انٹرویو دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ کے کبوتر ہیں خاص کا جو بادشاہ ہیں اور وہ جو جوسرے چڑی ہیں جیسے ہم سن رہے ہیں کہ آج جو مٹو لالی گروپ ہے ان کی جی چڑی مادی ہے جی وہ ایسے ہو گئے یہ مٹو لالی گروپ کے پاس بھی آپ کے ابو نے ہی نہیں دیئے تھے جی ان کے پاس ویسے وہ دوست ہیں بھائیاں ہمارے ادھر سے علاقے سے بھی لے کے گئے تھے ان کے ساتھ ہمارا اپنے ہی بلک ہے اور یہ پپلاں گئے تھے وہ جو چڑیاں والا جوڑا تھا نا بڑا جی وہ تو ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ اکمل خان کے پاس ہوئی گیا ہے اس ہی میں سے یہ بریڈ ہے بیان جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کبوتروں میں بھی آپ کا بڑا نام ہے پھر گھوڑے بھی آپ نے بہت عالی نسل کے پالے ہوئے ہم نے ویورز کے ساتھ پچھلے سال ویڈیو شیئر کی تھی ابھی تو گرمی ہے نہیں کر سکتے ہاں جی شورٹس میں ہم ان کا شوق بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آیا آپ کو شوق کے حوالے سے ایک اور بڑی نیوز دیتے ہیں جی نیا صاحب نے بہت عصے میں بڑا نام بنایا تھا یہ کتے بھی رکھتے تھے بڑے کتے بولی جو ہیں ان میں ان کا ایک کتہ جو ہے وہ ورل فیمس ہوا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں گے جی جی وہ ہمارے تعلق والے ہیں ادھر فورڈ مومن سے ان کے گھر وہ پیدا ہوا تھا پپو نام تھا نولک یہ کتے سے جیتا تھا کشمیر دی یہ آپ کا کتہ تھا جی ہمارا تھا جی ادھر ہمارے پاس ہی مرائے جی یہ آپ سے چکوال والے مان کے لے گئے تھے جی جی ان کے سا تعلق تھا وہ ادھر مل کے لڑاتے رہے ہیں بعد میں جب اکسپائر ہوا ہے ادھر ہی ہوا ہے ہمارے پاس سیئے بڑا نام جی سنا تھا اس کا حالانکہ مجھے کتوں کا شوق نہیں ہے لیکن اس کتے کا بڑا نام سنا ہوا ہے میں نے جی جی بلکل تو اس شوق سے میاں جی جب آپ اس شوق میں آیا ہے تجھے اس سے بہتر نہیں ہے یہ اس سے کافی آت تک بہتر ہے جی اینڈ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو پیغام یہ یہ جی جو بھی شوق کریں صاف سترا کریں اور سب سے پہلے اپنے مخالف کی عزت کرنا سیکھیں یہی سب سے اچھی بات ہے یہ جی میاں نے دل چھونے والی بات کی ہے ہم بھی آلویز یہی کہتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے سے سینئرز کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی شوق میں ترقی نہیں کریں گے اور کبھی بھی شوق میں کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کبھی بھی خود کو استاذ نہیں سمجھنا چاہیے آج بھی پیتالیس سال کی عمر میں میں آج بھی سیکھ رہا ہوں تو یہ انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے تو دوستو آج اس ویڈیو کا اختتام ایک کی چیز پر کرتے ہیں پھر میاں صاحب سے اجازت لیں گے کہ آج بھی ہمارا وہی نعرہ ہے کہ شوق اور شکین دونوں سلامت رہیں اجازت چاہتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم تینکیو ویری مچ میری اللہ حافظ